ہلو انڈ والکم ٹو فلم والا پرفاز ساؤتھ انڈیسٹی کے وان آف دی بگیسٹ ایکٹر ہیں جہاں باہوبلی جیسی میسیف ہٹ کے بعد پرفاز کو رجنی کانت اور کمل حسن سے کمپیر کیا جاتا ہے اگر آپ پرفاز کے بارے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا فیکٹ نمبر ون پرفاز اکٹوبر 23، 1979 کو چننائی میں پیدا ہوئے پرفاز کا ریال نیم وینکٹا ستیا نرائنہ پرفاز راجو اپلاپتی ہے فیکٹ نمبر 2، پرفاز کے فادر اپلاپتی سوریا نرائنہ راجو ساؤتھ انڈیسٹی کے بہت بڑے پروڈیوسر ہیں پرفاز اپنی تین بینبائیوں میں سے سب سے چھوٹے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں ساؤتھ ایکٹر کرشنم راجو پرفاز کے انکل ہیں فیکٹ نمبر 3، پرفاز شروع سے ایکٹر نہیں بننا چاہتے تھے بلکہ ان کا انٹرسٹ ایک ہوٹیلئر بننے میں تھا پرفاز کی فیوریٹ ڈش چکن بریانی ہے پرفاز نے بتایا کہ فلمز میں آنا بس اتفاق ہوا میرے فادر پروڈیوسر تھے تو فلم والا محول مجھے ملا تو اس لیے میں نے ایکٹر بننا ٹھیک سمجھا فیکٹ نمبر 4، پرفاز نے اپنا ایکٹنگ ڈیبیو 2002 میں فلم اسور سے کیا یہ ایک تیلگو ایکشن کومیڈی مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی اسور کو بعد میں ہندی میں حملہ کے نام سے ڈپ کیا گیا اور دو اور لینگویجز میں اس کے ریمیک بھی بنائے گئے فیکٹ نمبر 5، پرفاز بالیگوٹ موویز کے بہت بڑے فین ہیں جہاں پرفاز نے بتایا کہ وہ راج کمار ہیرانی کی تری ایڈیئرز اور منہ بھائی ایم بی بی ایس کو کافی پسند کرتے ہیں اینڈگائی یہ بات سچ ہے کہ پرفاز راج کمار ہیرانی کے سب سے بڑے فین ہیں کیونکہ وہ تھری ایڈیئرز اور منہ بھائی ایم بی بی ایس کو ٹوئنٹی بار دیکھ چکے ہیں فیکٹ نمبر 6، پرفاز کے فیوریٹ ایکٹرز کی بات کریں تو شاروخ خان، سلمان خان اور روبرٹ ڈینائیرو پرفاز کے فیوریٹ ایکٹرز ہیں پرفاز کی فیوریٹ ایکٹرزز میں روینہ ٹنڈن اور دپکا پاڈو کون ہے پرفاز نے رویل کیا کہ ان کا اب تک سب سے بڑا کراش روینہ ٹنڈن رہ چکی ہے جن کے ساتھ وہ آج بھی کام کرنے کے خواہش بند ہیں فیکٹ نمبر 7، بہو بلی کے بعد پرفاز سے اکثر ایک کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے کہ آپ بولی وڈ مووی میں کب نظر آوگے جہاں پرفاز ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی اچھی سکرپن ملی تو میں ہندی مووی میں کام ضرور کروں گا پرفاز جلدی اپنا بولی وڈ ڈیبیو کرنے والے ہیں فلم ادی پروش سے جس میں پرفاز کے ساتھ ہمیں سیف علی خان اور کریتی سینن دیکھنے کو ملیں گے اس مووی کو 2023 میں ریلیز کیا جائے گا فیکٹ نمبر 8، ہم سب جانتے ہیں پرفاز کو ورلڈ وائٹ پاپولیریٹی بہو بلی سے ملی بہو بلی کے دونوں پارٹس کو بننے میں چار سال لگ گئے پرفاز نے اس بیج میں کوئی بھی اور مووی نہیں کی تھی پرفاز نے 5.5 کروڑ کی ایک انڈورسمنٹ اور کئی بڑی موویز کو ریجیکٹ کیا کیونکہ پرفاز کے اکارڈنگ وہ اپنا کانسنٹریٹ صرف بہو بلی پہ دینا چاہتے تھے پرفاز نے اپنے مینجر کو بھی کہہ رکھا تھا کہ تم فلم کے پروڈیوسر سے کوئی بھی اور ڈیمانڈ نہیں رکھنا وہ جو بھی ڈیٹھ مانگے گے جو بھی فی آفر کریں گے ایکسیپٹ کر لینا فیکٹ نمبر 9، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پرفاز ایک بولی ووڈ فلم میں سپیشل اپیرنس بھی کر چکے ہیں 2014 کی ایکشن جیکسن جس میں اجی دیوگن لیڈنگ رول میں تھے پرفاز کو جب فلم ڈائریکٹر پر بھوڈیوہ نے سپیشل اپیرنس کا بولا تو پرفاز ان کو نان نہیں کر پائے باکس آفیس پر یہ فلم فلاپ ہو گئی اس لیے پبلک پرفاز کی اس سپیشل اپیرنس کے بارے ابھی تک نہیں جانتے فیکٹ نمبر 10، پرفاز کی اگر ہم پرسنل لائف کی بات کریں تو پرفاز اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے انوشکہ شیٹی کے ساتھ پرفاز کے ریلیشن کی نیوز آتی رہتی ہیں اور اس سے بھی پہلے ایلیانا ڈیکروز کے ساتھ پرفاز کا نام لنگ کیا جاتا تھا فیکٹ نمبر 11، پرفاز انڈین سنما کے ان ایکٹر میں سے ہیں جن کا بینککوک کے میڈم ٹوساڈا میں ویکس سٹیچو بنایا گیا ہے اس سے پہلے اس میوزیم میں گاندھی اور نرندرہ موڈی کا ویکس سٹیچو مجود تھا all we know for پرفاز it's a big success فیکٹ نمبر 12، اگر ہم پرفاز کے اوارڈ لسٹ کی بات کریں تو پرفاز has been awarded سنتوشم فلم اوارڈ for the best young performer اس کے علاوہ سینما اوارڈ for critic choice actor and the نندی اوارڈ for best actor فیکٹ نمبر 13، پرفاز کی upcoming movies میں رادے شام، سلار، ادی پروش اور پروجیکٹ کے جیسی movies شامل ہیں so that's it دوستو یہ تھے پرفاز کے real life facts میں اس سے پہلے بھی the bad man یعنی کہ رابرٹ پرنسن کی life کے اوپر ایک fact ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک description میں دے دوں گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور actor یا actress کے بارے facts جاننا چاہتے ہوئے تو comment section میں ان کا نام mention کرنا نہیں بھولنا اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو like کر دیں اور باقی اس قسم کے اوپریٹس کے لیے stay with film والا